ہماشر پردیش کے پرسید پر اٹک ستھل منالی کی خوبصورت وادیوں کے دیدار کے لیے دیش اور دنیا سے سیلانی بڑی سنکھیا میں یہاں پہنچتے ہیں چاہے برف کا دیدار کرنا ہو یا پھر سہا سے گتی ویدھیوں کا لطف لینا ہو یہاں پھر خوبصورت وادیوں میں اپنی چھٹیاں بتانی ہو لیکن ان دنوں ایک اور بھی جگہ ہے جو سیلانیوں کی پہلی پسند بنا ہوا ہے دس ازار فیٹ کی اچھائی پر ستھ ہے اور نظارہ اتنا خوبصورت ہے کہ سیلانی یہاں کھچے چلے آ رہے ہیں گھنے جنگلوں کے بیچ برف کی موٹی پرت میں بسا ہوا اگلو ہاؤس کے نام سے فیمس گاؤں سیتھن ہے برف سے بنے اگلو میں سیلانی اپنی چھٹیاں بتانے کے لیے بڑی سنکھیا میں یہاں پہنچ رہے ہیں سیلانی مائنس پندرہ ڈگری سیلسیس میں اگلو ہاؤس میں مستی کر رہے ہیں مانالی کے خوبصورت پرتکس تھل سولنگ ویلی، ہڈیمبا، رہتانگ پاس، گلابا جیسے ستھانوں کو اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ یہ وہ دیسٹینیشن ہیں جہاں پر لاکھوں کی سنکھیا میں سلانی سال بھر پہنچتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو مانالی کے ایک ایسے ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ایک برف کے گھر کے نام سے جانا جاتا ہے اگلو ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے میں اس وقت مانالی سے میں سولہ کلومیٹر دور ہوں لگ بگ دس ہزار فیٹ کی انچائی پر اس تھان پہ کھڑا ہوں اس کا نام سیتھن ہے اور یہاں پر آپ برف کی موٹی پرت دیکھ سکتے ہیں لگ بگ چار سے پانچ فیٹ برف یہاں پر موجود ہے اور یہی پر پچھلے کچھ سالوں سے یہاں کے دو لوکل لڑکے ہیں جو کی برف کا گھر بنا رہے ہیں اگلو ہاؤس بنا رہے ہیں ٹریکشن کا پوائنٹ بن چکا ہے سیلانی یہاں پر اسی لئے پہنچ رہے ہیں تاکہ اس برف کے گھر کا ایکسپیرنس لے سکیں یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے لگتار سیلانی آ رہے ہیں تاکہ اس اگلو ہاؤس کا لطف جو ہے وہ یہاں پر لے سکیں آپ کو یہ ہمٹا پاس کی خوبصورت پہاڑیوں کا ایک بار درش دکھا دیتے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر چاروں طرف برف ایولیبل ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ایسا ستھان ہے جو ان دنوں سیلانیوں کی پہلی پسند بنا ہوا ہے دس ازار فیٹ کیو چائی پر بسے سیتن گاؤں جسے اب اگلو ہاؤس کا گاؤں بھی کہا جانے لگا ہے وہاں پر اگلو ہاؤس میں لوگ اور سیلانی اپنی چھٹیاں بتانے پہنچ رہے ہیں زی میڈیا ٹیم نے یہاں تک پہنچی اور جہاں کچھ لوگ اگلو ہاؤس بناتے ہوئے دیکھیں اس کے بعد ہماری ٹیم چیتن گاؤں پہنچی جہاں چاروں اور چھے سے سات فیٹ برف کی موٹی پرہ تھی یہاں ان دنوں سیلانی اپنی چھٹیاں مائنس پندرہ ڈگری سیلسیس میں بتا رہے ہیں اگلو ہاؤس میں رہنے کا کس طریقے کا ایکسپیرنس رہتا ہے اور یہاں پر کچھ ایک ٹوریسٹ چھہرے ہوئے ہیں آئیے انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو اندر کی تصویریں ضرور دکھا دیتے ہیں کہ اگلو ہاؤس کے بھیتر کا کیا کچھ نظارہ رہتا ہے اس وقت ہم لوگ اگلو ہاؤس کے اندر رہے ہیں اور تمام جو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹوریسٹ ہیں لڑکیاں ہیں جو یہاں پر ٹھہر رہی ہیں اور یہ پورا کا پورا اگلو ہاؤس جو ہے وہ برف سے ہی بنتا ہے اور بہار ٹیمپریچر رات کے ٹائم میں مائنس 15 تک رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ لگ بھگ زیرو یا ایک ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہے تھا انہی سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کہاں سے ہو اگلو ہاؤس کے بارے میں کیسے پتا چلا تھا اور کس طریقے سے ایکسپیرنس آپ کا رہا ہے اگلو ہاؤس میں ٹھہر رہی ہیں آپ تو ایکچلی فرینڈ کے تروں پتا چلا تھا اور یہاں پر ٹھوڑا گرم ہے اندر ایسا نہیں کی بہت تھنڈی ہے بہت اچھا ایکسپیرنس ملا ہے بہت امیزنگ ایکسپیرنس ہے لگانے تھا مطلب اتنا مست لگ رہا ہے پہ بہت پیسفل ہے it's very nice آپ کیا کہیں گے یہ پہ تھوڑا اسکی مو والا فیل ہو رہا ہے اگلو ہاؤس ہے نا تو اگلو میں بیسکلی اسکی مو والا فیل ہو رہتے ہیں so ایسی فیل ہو رہا ہے so it's amazing تو جو بھی درشک دیکھ رہے ہوں گے زی میڈیا کے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ منالی آرہے ہیں must ہے must you should come to information چیئے تو ہم سے لے سکتے ہیں yeah must try please actually آنا چاہیے یہ جگہ and یہ ابھی ریسنٹلی رسکورڈ ہے میں نے یہ سنا ہے تو بہت جن ابھی آئیں گے and آنا ہی چاہیے کمپل سے I feel it's an amazing experience آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مومبی سے آئی ہوئی لڑکیاں ہیں جو اپنی جو منالی کے ٹرپ کو بتا رہی ہیں کہ جب اگلو ہاؤس میں یہ تھہری ہیں تو کس طریقے سے ان کا یہ experience رہا ہے اور کہیں نہ کہیں تمام ٹورس جو یہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ اسی طریقے کا experience لے کر لوٹ رہے ہیں سندیب سنگھ Zee Media Manali ہماشر پردیش منالی کے اگلو ہاؤس میں اس ٹھن میں رہنے کا مزا ہی کچھ اور ہے یہاں بہت خوبصورت علاقے میں بری ہوئی اگلو ہاؤس کا لطف لینے کے لیے اسم اور نیپال سے بھی سنانی پہنچے ہیں ان کے مطابق یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے basically it is a replacement for camping آپ ادھر آو آپ انجوئی کرو ادھر اتھا اچھا ویدر ہے اور یہ جو لیول پہ سر نے بنایا ہے اس کو یہ نوروے اور آرٹک کا انٹرنیشنل لیول میں کمپیٹ کرتا ہے انہوں نے بتائے کی بہت سارا ریسرچ لگا بہت سارا سنو کا سٹاڈی کرنا پڑا بہت سارا اوالانچز کا سٹاڈی کرنا پڑا you know since I am from Nepal میں بھی ایک پہاڑ کے علاقے سے ہوں تو میں میں ایسے پہاڑے ایکسپیرینس کرتے رہتا ہوں بہت سارا یہاں کا انوارمنٹ یہاں کا ایکسپوزر اس پہلی دیفرینٹ ہم نے سپیشلی منالی چوز اس لیے کیا تاک ہم یہ اگلو ہوس پہ آس پہ آسکے ایسا ایک ایکسپوزر لے سکے منالی کا دیکھتے وہ ویڈیو دیکھا رون ان بھارتے کا تو لگا اگلو کا اگلو کا اگلو ہوا بڑا ہم لوگ کو تو ہم لوگ سوچے چلو یہاں آتے ایکسپوزر کرتے ہیں یہاں پہ آکے یہ نیٹورک نہیں ہے آپ کے پاس فون نیوز نہیں کرتے ہیں آپ آپ ایکشلی اور ان دا مومنٹ just ان دا مومنٹ enjoying a good time with your friends so i think it's a place where everyone should visit at least once دراصل اگلو ہاؤس کے پیچھے یہاں کے دو ستھانی نوازیوں کی محنت ہے سال 2012 میں ستھانی یوبک تشی اور وکاس کی محنت اب ایسی رنگ لائے کہ منالی پہنچ رہا سلانی اگلو ہاؤس کی بس ایک جھلک پانے اور برف کے گھر میں رہنے کے لیے اتنا اتسک ہے کہ ان کا یہ اگلو ہاؤس بنانے کا شوق ان کا روزگار کا سادھن بن گیا ہے لوگ یہاں پہ رہنے آرہے ہیں فوٹو کھشنے ایون لوکل لوگوں کے لیے بھی انٹریسٹنگ پوائنٹ بن گیا ہے تو کافی چینجز دیکھنے کو ملائی یہ ہمارا فورت ونٹر ہے اس سال ونٹر بہت ہی اچھا ہے اور اگلو کے لیے تو بہت ہی سوپر ٹائم ہے تو ابھی کتنے اگلو ہاؤس بنے اور کب تک رہیں گے یہ ایکشل میں ہم نے پانچ اگلو بنا دیا اور یہ ویسے تو ہم نے فیب اینڈ تک رکھا تھا اس کا شیڈول بٹ لگ رہا ہے کہ ہفلی ٹینتھ آف مارس تک وول کر شاید اس سے زیادہ بھی سٹریچ ہو سکتا ہے اگلو جو بڑھا ہی رہا ہے پریٹن کو جیسے یہاں پہ تین چار سال سے تو مطلب جیسے کافی لائیم جیسے اگلو میں جیسے ٹوریسٹوں کو یہاں پہ تو جتنا بھی ٹوریسٹ آتا ہے جیسے یہاں پہ تو بہت مطلب گچوں کے جاتا جیسے خوش کے جاتا جیسے مطلب 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 مطلب